اسلام علیکم جی سلمان یوسف ریلٹر فارک کے پلیٹ فارم سے نیو میٹر سٹی گجر خان میں آج ہم نے پھر چھپا مارا رات کو کیونکہ ہمیں خبر آئی تھی جی کہ نیو میٹر سٹی گجر خان کے اندر آپ نے ایک دن ویڈیو بنایئے رات کو تو ابھی ادھر وہاں پہ کام باند ہو گیا بلکل جی کام باند ہو گیا لیکن فرنٹ پہ کام باند ہو گیا اور پیچھے کام سٹارٹ ہو گیا تو میرے پیچھے ابھی جو رات کا دس بجے کا ٹائم ہے اور میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ وہ ایک کیونکہ ہم میری اپنی گاڑی پیچھے کھڑی کر دی ہے اور ابھی میں مزید وہاں پہ جا کے جوانا وہ اس کے قریب نہیں جا سکا تھا کیونکہ رات کا ٹائم ہے مجھے بھی اترا راستے کر نہیں پتا تو پیچھے آپ کوٹل کی اچھلے اسے میں جو جس کو آپ لاغ بھی اور اس طرح کی نام دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی آپ کو بتا ہے پہلی بھی بیلٹنگ ہو چکی ہے دوسری بھی ہو چکی ہے اب کسری بیلٹنگ ہونے والی ہے ویری سون چار پانچ دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے پاس ڈیٹ بھی آ چکے گی میں آپ اس کا آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کی یہ ٹھیک ہے یار کہ ہمیں تھوڑی بدید بھی بتایا کہ یہ دیوالیمنٹ رات کو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دوبارہ میں جب آپ پس جاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ میری کو بیڈیو رضا رہی ہوگی کہ پیچھے کام ہونا بھی باند ہو گیا کہ سوڑی کام ہونا بند ہو گیا ابھی سارا کام ہو پیچھے کی طرف کیونکہ جتنی دولیمنٹ جو رات کی دولیمنٹ ہے وہ پیچھے ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ کو بیسک یہ بیڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو کمرشل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کمرشل میں انورسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریالٹر فارپاک کی ٹیم کے ساتھ میرے ساتھ میری ٹیم کے ساتھ گنبر والی ٹیم کے ساتھ خارگیا والی ٹیم کے ساتھ اسلامباد والی ٹیم کے ساتھ رفتہ کریں انشاءاللہ آپ کو تگڑا سا کمرشل دیں گے اور ایسا کمرشل دیں گے جو کسی نے نہیں دیا ہوگا تو مجید ہم دوبارہ واپس میں بھولی بارڈ کے اوپر جلتے ہیں کیونکہ میرے یہ دکھانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو دیوالیمنٹ دکھا سکے بھائی کام ہو رہا ہے کام کے معاملے پر آپ نے کبرانا نہیں ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں بلاز وغیرہ بھی تیار ہو رہے ہیں جابے میں کھڑا ہوں یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ دن کا ڈائم کام ہوتا ہے ہم صرف آپ کو رات کی دیوالیمنٹ چوری چھپے والے چھپے ہوتے ہیں ہم پراپر جو پولیس بھی چھپے مار نے چھوڑ چھوڑ دیا وہ ہم چھپے انشاءاللہ ماریں گے جس جس نے مار ساتھ پیسے لگایا ہے میں انشاءاللہ اس کے پورے آقلال پیسے کروارے ہیں ہم ساتھ آتے ہیں دیوالیمنٹ دکھاتے ہیں کام دکھاتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں آپ کے ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کو پتا ہوگا آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ پتا ہے کہ ہم کس طرح آپ کے خر محصر کا خرقال کا کس طرح سے آپ جو بے بات کہتے ہیں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے پرامیس کیا تھا کہ ہم منڈی باولدین جائیں گے تو کل ہماری پوری ٹیم میری دونوں ٹیم ہے جو خاریاں والی بیمبر والی ٹیم ہے بھی انشاءاللہ کل وہ منڈی باولدین پہنچی ہوئی وہ بھی میری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ بھی آکے چلتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ کمرشل کے اوپر آکے بتاتا ہوں انشاءاللہ میں مین بولی وارڈ کے اوپر موجود ہوں اور یہ آپ کو سامنے میرے جو ہے وہ مین جی ٹی روڈ آتر آ رہی ہے بیسی کہ آج میرا کمرشل پہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد دیکھیں بھئی چودری عمر عجیب صاحب سردار کوئر صاحب عمر کنگ صاحب یہ جتنے میرے دوست ہیں یہ جتنے جاننے والے یار آپ کے پلازے اگر ادھر ہو میرے بھائیوں کے پلازے ادھر ہو یہ مین بولی وارڈ کے ساتھ والے پلازے میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کے ڈائی ڈائی مر لے کے پانچ پچ مر لے کے آٹھ مر لے کے یہاں پہ کمرشل ہوں تو یہاں پہ یار آپ کے پاس موقع کمرشل بنانے کا تو پیسے بھی یار دیکھو بڑے مناسب سے ہیں جتنے میرے دوست ہیں جو یہ تو وہ دوست ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے ایسے بہت سارے بھائی شفیق اور صدیق اور جتنے اسلم صاحب جتنے بھی یہ سارے آئے اور یہاں پہ اسلم پلازہ رفی پلازہ اور فلانا فلانا پلازہ آگے بنائیں آپ کے پاس پورا پورا موقع اس ٹائم یہ موقع بار بار نہیں ملے گا بھائی یہ جیٹی روڈ جا رہی ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ اسلم باد سے رواد سے جیٹی روڈ آ رہی ہے اسلم باد سے آ رہی ہے یہ توڑ لوڑ تک جا رہی ہے تو لوڑ تک ستر قسم کے اسی قسم کے یہاں پہ شہر آئیں گے جنہوں نے ٹریول کرنا ہے یہاں پہ ان کو روٹی بھی کھانی ہے ریائش بھی چاہیے ان کو سب کچھ چاہیے یہ سب سے اچھی اسلم باد سے نکلتے ہوئے جو سب سے پہلا پر جو پوائنٹ آئے گا وہ یہ والا گجر خان پوائنٹ آ رہا ہے سب سے پہلا رکنے کے لئے اس کے بعد پھر جیلم آئے گا پ پھر گجرات آتا ہے پھر گجران والا آتا ہے پھر یہ بڑا پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ والا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دے دوں یہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے یہاں پہ آکے کمرشل کے اندر انویسمنٹ کرنے گا ہماری ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کمرشل چلا جاتا ہے جب اس کے اندر جو ہے وہ اون چلا جاتا ہے پروفٹ پہ چلا جاتا ہے تب ہم وہاں پہ پرچیزنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں جب لیول پہ ہوتا ہے تب بھی نہیں کرتے اور جب مائنس پہ ہوتا تو آپ تو بلکل ہی نہیں کرتے ہمیں لگتا کہ یہ سب سے تھرڈ کلاس چیز ہے اب بھی آپ کے پاس بھائی کے پاس جو ہے نا وہ انویسمنٹ اپرچنوٹی ہے کمرشل کے اندر تگڑا جو ہے نا تگڑا قسم کا میں ریٹ دوں گا آپ کو انشاءاللہ سب سے مارکیٹ بیسٹ ریٹ دوں گا بھائی کے پاس آئیں بھائی کی ٹیم کے پاس بھائی کی ٹیم کشمیر میں بیٹھتی ہے کھاریاں بھی بیٹھتی ہے اسلامباد بھی بیٹھتی ہے جی در مرضی